اولا یہ واجب ہے اگرچہ نفل نماز ہو فرض وطر اور سنت موقدہ کے قادہ اولا میں اتحیات کے بعد کچھ بھی نہ پڑھنا واجب ہے حکم یہ ہے کہ اتحیات پوری کرنے کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے مقتدی قادہ اولا میں ایمام سے پہلے تشہد پڑھ چکا کہ ایمام کے ساتھ مقتدی نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ تو اس نے ایمام سے پہلے تشہد ختم کر دی تو سکوت کرے درود اور دعا کچھ نہ پڑے نوافل اور سنت غیر موقدہ میں قادہ اولا میں بھی اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا ماثورہ پڑھنا یہ سنت ہے یعنی اثر عشاء کی چار چار پہلی جو سنتیں ہیں وہ پڑھ رہا ہے اور نوافل ادا کر رہا ہے تو ان کے اندر وہ پوری اتحیات پڑھے گا یعنی اتحیات بھی پڑھے گا درود پاک بھی پڑھے گا اور دعا ماثورہ بھی پڑھے گا یعنی قادہ اولا میں یعنی جو پہلا قادہ ہے اس کے اندر اور فرض وطر اور سنت موقدہ کے قادہ اولا میں اتحیات کے بعد اتنا کہہ لیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ دیا تو اگر بھول کر کہا پھر تو وہ سجدہ صاحب کرے گا یعنی اس نے اتنا پڑھ لیا پڑھنی اتحیات تھی لیکن ساتھ میں اس نے اللہم صلی علی محمد بھی کہہ دیا اگر بھول کر کہا تو اس کے پڑھنے پر وہ سجدہ صاحب کرے گا اور اگر جان بوجھ کر اس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد اسے پتا بھی ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے تو پھر اگر اس نے جان بوجھ کر اللہم صلی علی محمد پڑھا تو پھر وہ نماز کو نئے سیدے سے پڑھے گا یعنی یہ فتح و عزوی شریف کے اندر اور در مختار کے اندر یہ بات موجود ہے